اسلام علیکم دوستو ایٹیز ٹیکنیکل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید میں ہوں اسفن یار تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا پارٹ ون بنایا تھا جس میں ہم نے ایک سرچ لائٹ بنانا سکھائی تھی تو دوستو یہ اس کا پارٹ ٹو ہے تو اس ویڈیو کو ہم یہی سے جہاں سے ہم نے ختم کی نہیں یہی سے ہم شروع کریں گے تو دوستو اس ویڈیو میں لاسٹ میں ہم نے یہ ایک بٹن اور ہم نے اس میں بیٹری لگائی تھی جو ہم چینج کریں گے ہمارا تھوڑا سا پلان چینج ہو گئے تو دوستو اس بٹن کی جگہ پہ ہم اب یہ بلیک بٹن یوز کریں گے اور جو ہم بیٹری کا ہم نے فریم بنایا تھا اس کے لئے ہم بیٹری کا یہ سیل کا کور یوز کریں گے دوستو پہلے ہم نے اس بٹن کو نکال دیا ہے اس کی جگہ ہم یہ بلیک بٹن فٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں پہلے بٹن کی تھوڑی سی کٹنگ کرنی پڑے گی تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس بٹن نکال کے اس بٹن کی کٹنگ کر کے میں نے یہ بٹن اس کے اندر فکس کر دیا ہے تو دوستو یہ بٹن یہاں پر اس سے زیادہ بہتر لگ رہا تھا تو ہم نے یہ بٹن کا استعمال یہاں پر کیا ہے تو دوستو ہم اس ریک کو بھی یہاں سے ختم کر کے یہاں پر بیٹری کا یہ سیل کور لگائیں گے تو دوستو جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور اس سے زیادہ ساتھ سترا لگ رہا ہے اس سے ہمارے بیٹری کا کنیکشن بھی مضبوط رہے گا تو دوستو اب ہم اس کا اوپر والا اور سائیڈ والا کور لگائیں گے ہم اوپر والے کور میں چارجنگ پورٹ لگائیں گے اس چارجنگ پورٹ کا استعمال کر کے ہم اس کو اوپر والے کور میں لگائیں گے جسے ہماری بیٹری چارج ہوگی تو دوستو جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس چارجنگ پورٹ کی کا کنیکشن کر لیا ہے تو لگانے سے پہلے ہم اس کے کنیکشن کو مکمل کریں گے یہ ایل ایڈی ہے ایل ایڈی کو پہلے ہم فکس کریں گے اس کے اندر اس کے بعد ہم اس کا کنیکشن کریں گے تو دوستو جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایل ایڈی کو بھی اس کے اندر فکس کر لیا ہے اس کے بعد ایل ایڈی کے کنیکشن کر لیا ہے تو دوستو اب اس کا بیٹری سے مین جائے گا بٹن پہ اور بٹن سے آؤٹ جائے گا ایل ایڈی پر اس کا بھی ہم کنیکشن کر لیتے ہیں دوستو تو دوستو یہاں پر ہمارے سارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں اس طرح کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہمیں اب صرف بیٹری لگانے کی دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا یہ بیٹری لائٹ آن ہو جائے گی تو دوستو جس طرح کے آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر لیپ ٹوک کی بیٹری کا استعمال کیا تھا تو ہمارا یہاں پر وائرنگ ڈائیگرام مکمل ہو چکی ہے ہماری بیٹری بھی لگ گیا ہم اس کو آن کر کے چیک کریں گے دوستو تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہماری لائٹ ٹوپر طریقے سے آن ہوگی ہے یہ مکمل صحیح طور پر کام کر رہی ہے تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم یہاں پر چل چکا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو چارجنگ کر کے دکھاؤں گا ہم چارجنگ بھی اس کی پہلے ہی چیک کر لیتے ہیں تاکہ سب کچھ جوڑنے کے بعد مسئلہ نہ آئے تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ریڈ لائٹ آن ہوگی اس کا مطلب یہ کہ یہ چارجنگ بھی کر رہی ہے چارجنگ جب فل ہو جاتے گی تو دوستو یہ ریڈ لائٹ بلو ہو جائے گی تو دوستو یہاں پر ہماری چارجنگ بھی مکمل دور پر کام کر رہی ہے دوستو اب ہم اس کو اوپر کا کور لگائیں گے اور یہ چارجنگ پورٹ کو اس کے ساتھ فکس کریں گے تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کا اوپر ٹاپ کورٹ بھی لگا لیا ہے اور چارجنگ پورٹ کو ہم نے اس کے ساتھ فکس کر دیا تو دوستو اب ہم اس کو اس کا سائیڈ کور بھی لگائیں گے اور پیچھے سے اس کا جو بیک ہم اس کا کور بنائیں گے جو اس کی کیپ بنائیں گے وہ بھی ہم لگاتے ہیں تو یہ سارا کچھ لگا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ بٹن والی سائیڈ ہے اور یہ دوسری سائیڈ پر ہم نے چارجنگ پورٹ والی سائیڈ بھی کور کر لیا ہے اور ہم نے پیچھے اس کا کیپ بھی لگا دیا ہے جو یہاں پر ہمارے قسم کا ڈھکن کی طرح پر ہمارا یہاں کام ہوگا جو ہم آسانی سے کھول بھی سکیں گے اور واپس ہیڈ بھی کر سکیں گے تو دوستو اب ہم اس کو اس کے جو کورنر بغیرہ ہم اس کی فینشنگ کریں گے تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اس لائٹ کے ہمارے کورنر نکلے ہوئے تھے ہم نے اس کورنر کی فیٹنگ جو تھی اس میں ہم نے ساری فینشنگ کر دی ہے جس سے ہم اس کے اوپر کلر کریں گے تو ہمارا کلر خراب نہ ہو تو دوستو آئیے اب اس کے اوپر کلر کرتے ہیں تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کلر بھی کر دیا اب یہ کلر ہونے کے بعد میں آپ کو ایک چیز اس کی ایک اور دکھاتا ہوں تو دوستو ہم نے اس کا ایک یہ پوائنٹ بنایا ہے جس پہ ہم اس کا فلپ کام اس کا لگائیں گے تاکہ ہماری لائٹ آرام سے ایک فولڈ ہو جائے فلپ ہو جائے کسی بھی سائٹ پہ تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بہترین فنشنگ آئی ہے تو دوستو یہ ایک ہم نے اس کے علاوہ ایک علاہدہ پلیٹ ہم نے اس کی بنائی ہے جو ہمارا فولڈنگ میں استعمال ہوگی اور اس پہ ہمارا ریبن بھی لگے گا تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے دو پوائنٹ بنائی ہے جس میں ہماری لائٹ ایڈجیسٹ ہوگی تو دوستو ہم نے اس کو بھی کلر کر لیا ہے ایڈے لیڈ سٹم ہسے کا ہے فکس کریں گے تو اس دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کے سپسکرائب اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ میرے اackرماد میں اسی طرح کی اچھی vaiрас اچھی چیزیں بنا کے آپ کو دکھاؤں اس دوستو ہم لائٹ سٹ nhiều کریں گے پر آپ کو دکھائیں گے میں آئیج اس کو فکس کر roupی چیک کرنیں تو یہاں پر ہم اس کا ریبل اس کے ساتھ لگائیں گے اور میں اب آپ کو دوستو یہ پہن کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی زبادست لگتی ہے تو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بہترین کام کر رہی ہے بہترین تو امید آپ لوگ کو کوئی وڈی ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اور اچھی چیزوں کے ساتھ خدا حافظ